سینئر صحافی جنگ اور جیو گروپ کے صدر عمران اسلم کراچے میں انتقال کر گئے ستر سالہ عمران اسلم کئی روز سے ہسپتال میں زیر علاج تھے وہ نیسو باون کو بھارت کے شہر مدراس میں پیدا ہوئے انہوں نے لندن سے بھی تعلیم حاصل کی ساٹھ سے زائد کامیاب ڈرامے لکھے جو سٹیج اور ٹی وی کی زینت بنے ان کی نماز جنازہ بعد نماز اثر ادا کی جائے گی اور تدفین ڈیفنس فیز ایٹ کے قبرستان میں ہوگی وزیراعظم شہباز شریف مولانا فضل الرحمن سمیت دیگر سیاسی ساماجی شخصیات اور صحافتی برادری نے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ستر سالہ عمران اسلم کئی روز سے ہسپتال میں زیر علاج تھے وہ نیسو باون کو بھارت کے شہر مدراس میں پیدا ہوئے انہوں نے لندن سے بھی تعلیم حاصل کی ساٹھ سے زائد کامیاب ڈرامے لکھے جو سٹیج اور ٹی وی کی زینت بنے ان کی نماز جنازہ بعد نماز اثر ادا کی جائے گی اور تدفین ڈیفنس فیز ایٹ کے قبرستان میں ہوگی وزیراعظم شہباز شریف مولانا فضل الرحمن سمیت دیگر سیاسی ساماجی شخصیات اور صحافتی برادری نے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ستر سالہ عمران اسلم کئی روز سے ہسپتال میں زیر علاج تھے وہ نیسو باون کو بھارت کے شہر مدراس میں پیدا ہوئے انہوں نے لندن سے بھی تعلیم حاصل کی ساٹھ سے زائد کامیاب ڈرامے لکھے جو سٹیج اور ٹی وی کی زینت بنے ان کی نماز جنازہ بعد نماز اثر ادا کی جائے گی اور تدفین ڈیفنس فیز ایٹ کے قبرستان میں ہوگی وزیراعظم شہباز شریف مولانا فضل الرحمن سمیت دیگر سیاسی ساماجی شخصیات اور صحافتی برادری نے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ستر سالہ عمران اسلم کئی روز سے ہسپتال میں زیر علاج تھے انہوں نے لندن سے بھی تعلیم حاصل کی ساٹھ سے زائد کامیاب ڈرامے لکھے جو سٹیج اور ٹی وی کی زینت بنے ان کی نماز جنازہ بعد نماز اثر ادا کی جائے گی اور تدفین ڈیفنس فیز ایٹ کے قبرستان میں ہوگی وزیراعظم شہباز شریف مولانا فضل الرحمن سمیت دیگر سیاسی ساماجی شخصیات اور صحافتی برادری نے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ستر سالہ عمران اسلم کئی روز سے ہسپتال میں زیر علاج تھے وہ نیسو باون کو بھارت کے شہر مدراز میں پیدا ہوئے انہوں نے لندن سے بھی تعلیم حاصل کی ساٹھ سے زائد کامیاب ڈرامے لکھے جو سٹیج اور ٹی وی کی زینت بنے ان کی نماز جنازہ بعد نماز اثر ادا کی جائے گی اور تدفین ڈیفنس فیز ایٹ کے قبرستان میں ہوگی وزیراعظم شہباز شریف مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر سیاسی ساماجی شخصیات اور صحافتی برادری نے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے